موسیقی السلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں سبھی طالب علم اچھے ہوں گے بچوں آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ ہے کریکشن کے بارے میں کریکشن کا کوئیسن جو ہے وہ فائیب مارکس کا آپ کا بورڈ میں آتا ہے ایک اوپر سینٹنس انہوں نے لکھا ہوتا ہے نیچے چار آپشن ہوتی ہے چار میں سے ایک کریکٹ ہوتی ہے جو آپ نے چننی ہوتی ہے تو آج ہم پہلے ناؤن کی جو ہے ناؤن کے رولز پڑھتے ہیں اس کے رولز کے مطابق ہم پھر اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے سانچین کمپریہنسیب میں آپ کا پیچ نمبر سکس اینڈر فیفٹین یعنی چھ سو پندرہ ادھر اس کے ناؤن کے جو ہے نا وہ رول لکھے ہوئے ہیں پہلا رول ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ مدرجہ زیل اسمو یعنی یہ جو ورڈز ہیں ان کے بعد ایس کا اضافہ نہیں ہوتا جیسے ہمارے پاس ورڈ دیا ہے ڈزن سکور ہنڈرڈ تھاؤزن ملین بلین جب یہ ورڈز آپ دیکھتے ہو یا ناؤن دیکھتے ہو تو ان کے بعد آپ نے ایس کا اضافہ نہیں کرنا بلکہ اس کو اسی طرح استعمال کرنا فر ایسامپل علی گے می فائیو ہنڈرڈ روپیز ہنڈرڈز نہیں بولنا فائیو ہنڈرڈ یعنی پانس روپے دیئے علی گے می ون تھاؤزن روپیز نوٹ تھاؤزنڈز تھاؤزنڈ اسی طرح نیکس سینٹنس ہے دے گیدرڈ ون بلین پیپال کتنے لوگ کٹھے تھے ون ملین ایک ملین میں دس لاکھ ہوتا ہے اور اسی طرح اگر آپ خیال کرتے ہو میں نے نوٹ لکھا ہے لیکن اگر الفاظ کے بعد یعنی ان کے بعد اگر آف آجے کون سا پری پوزیشن آجی تھی آف تو ان کے ساتھ پھر ایس کا اضافہ ہوگا جیسے ہنڈرڈز آف ڈالرز ہنڈرڈز کہا گیا ہنڈرڈز آف کیونکہ اس کے بعد آف لگا ہے اس لیے ادھر ہنڈرڈز آگیا ڈالرز آف ہی 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 سیوڈ ملین آف روپیز نوٹ ملین ملین کیونکہ آف آگیا اسی طرح ہیز ہینز لے ڈزن آف ایکز دے لی روزانہ اس کے مرگیاں گیا درجن و انڈے دیتی ہیں ڈزن آف آف لگا ہوگا اس لیے ڈزن آگیا پھر اسی طرح اگر ہم اس کا رول دوسرا دیکھتے ہیں یعنی سیکنڈ رول جو ہے اس میں فش یا فشیس کیسی آپ نے لگانا کہتے ہیں عمومی طور پر یعنی عام طور پر فش کی جمع کس شکل جو ہے وہ بھی فشی ہوتا ہے فش کو فشی کہیں گے فشیس نہیں کہیں گے اس کے ساتھ ایس یا ایس کا اضافہ نہیں ہوتا لیکن اگر اس کی اقسام ہو مختلف قسم کی ہو تو پھر آپ ایس کا یا ایس کا اضافہ کرتے ہیں ادروائیس اس کو صرف آپ فش ہی کہتے ہو جیسے ایک مچھری پگڑے اگر آپ ایسے کہتے ہیں ایک مچھری پگڑے ایک مچھری پگڑے کیونکہ اس کا رول ہے فش کے ساتھ آپ ایسی یا ایس کا اضافہ نہیں کر سکیں لیکن اگر مختلف قسموں کی ہے یعنی اقسام اس کے مختلف ہیں تو پھر آپ ایس کا اضافہ کریں گے جیسے کہ یعنی انڈین اوشن میں مختلف قسم کی مچھلیوں پر اس نے رسج کی یا کہتا ہے انجوجول فش مچھلیاں ادھر آگئے یا مختلف قسم کی ہیں اگر نیکسٹ رول ہے رول نمبر تھری ڈیر یا شیپ یعنی ہرن یا بھیٹ وغیرہ اس کی واحد جمع شکل یہ کیا جیسے آئی سو تھری شیپ گریزنگ شیپ نہیں کہیں گے شیپ گریزنگ یعنی چہرتی ہوئی دیکھیں شی بارٹ آشیپ یسٹڈی کل اس نے ایک بیڑھ کری دی آشیپ 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 نیکسٹ رول جو ہے فورت والا وہ ہے پولیٹیکس کو اگر سیاست کے مفہوم میں استعمال ہو تو یہ واحد ہے مثلا پولیٹیکس is a good game for old people آپ کہتے ہیں بزرگوں کے لیے بڑے لوگوں کے لیے کیا ہے کہ سیاست جو ہے وہ ایک اچھی game ہے پولیٹیکس سے مراد اگر کسی خاص شخص کی سیاستی سرگرمیاں ہوں تو یہ جمع ہوتا ہے اور اس کے ساتھ وہ بھی جمع استعمال ہوگا جیسے کہ her politics have become liberal her politics have become اب ادھر آپ plural کے طور پر استعمال کرتے ہیں next rule ہے innings ایک ہی شکل میں بہت بھی استعمال ہوتا ہے اور جمع بھی مثلا پاکستان made 300 runs in there yeah it's a first innings yeah in a test match each team plays two innings yeah she had a good innings yeah اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں she had a long life next rule ہمارے پاس six والا جو ہے وہ کہتا ہے here ناقابل شماری اسم یعنی بال ان کو آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے اس سے جب سر کے اوپر بال براد لیے جائے یعنی کہ سر کے اوپر ہے تو پھر یہ ہمیشہ ناقابل شمار ہے یعنی ان کو کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں ہاں اگر اترتے ہیں تو پھر آپ اس کو کاؤنٹ کرتے ہو پھر اس کے ساتھ اس بھی نہیں لگے گا اگر سر کے بال جیسے she has curly hair یہ نہیں کہنا curly hairs نہیں کہنا hair اس کے گنگرالے بال یا his hair is black اب یہ نہیں کہیں گے hairs are black اس کے بال جو ہیں وہ کہیں سیاہ ہے hair is black آئے گا ناقابل hairs are لیکن اگر hairs infradi بال یعنی ایک دو تین مراد لیے جائیں تو پھر واحد اور جمع دونوں کے طور پر استعمال ہوتا ہے جیسے کہ she found a hair in her soup اس کے soup میں اس کو کیا بال ملا یا the cat has left many white hairs all over the rug hairs کہیں he has two white hairs in his beard اس کی داڑی میں دو سپید بال ہیں دو اب یہ کانٹے بال ہیں اس لئے آپ نے اس کو plural بنایا two white hairs wage اور wages یعنی عجرت wage سے مراد ہے وحد اور wages جو ہے وہ جمع کی طور پر استعمال ہوتا ہے he earns a good wage though the job is not good a good wage a good wage اچھی عجرت کماتا ہے wages are paid on fridays یعنی ہر جمعے کے رو جو ہے وہ کیا دی جاتے ہیں wages اور پھر کہتا ہے scenery ناقابل شمار اسم ہے اس کو بھی آپ شمار نہیں کر سکتے بطور وحد جیسے جمع کی استعمال نہ کریں البتہ اس کے ساتھ وحد جو ہے وہ وحد لگتا ہے جیسے i saw a beautiful scene یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں the scenery of swath is beautiful scenarios of swath نہیں کہنا اگر scenarios of swath کہیں گے پھر definitely آپ verb جو ہے آخر لگا لیں گے وہ plural کے طور پر وہ غلط ہوگا تو آپ نے کیا کہنے the scenery of swath is beautiful یہ تھے ہمارے اس کے رول اب اس کی جو exercise ہے proper وہ آپ کو آئے گی 6 7 پہ ملے گی ناؤن کے مطابق جو اس کی غلطی ہیں errors in the use of ناؤن تو ان کو آپ تھوڑا سا دیکھ لیجئے کہ the scenery of swath are lovely تو کیا آئے گا میں نے پڑھایا تھا the scenery is نہیں ہوگا the scenery of swath is lovely نہ کہ آرائے گا they say the furniture in this room are good تو کیا آئے گا furniture آئے گا یا furniture صرف furniture آئے گا the furniture in this room is good پھر آگے next example ہے ہمارے پر she gave me two advices تو اب two advices نہیں ہوتا pieces of advice کہہ سکتے اس کو جیسے she gave me two pieces of advice پھر next example ہے she shouted vulgar abuses at me abuses نہیں کہیں گے she shouted vulgar abuse at me یا she wrote three poetry اب three poetry نہیں ہوتا three points ہوتا ہے she wrote three poems the hand adds many rices many rices نہیں ہوتا grains of rice یعنی چاول کے دانی تو کیا کہیں گے the hand adds many grains of rice اس کو correct کرنے کے لیے many grains of کہیں گے he made many mischiefs کوئی شرار نہیں کہیں گے many pieces of mischiefs یا acts of mischiefs کہیں گے mischiefs کہیں گے اس اس کے ساتھ نہیں لگے گا mischiefs نہیں آئے گا mischief آئے گا next example he ran he ran into many troubles تو کیا آئے گا he ran into much trouble اب یہ countable تو نہیں ہے نا trouble کو ہم count نہیں کر سکتے اس کو کہا کہ much troubles بہت زیادہ مسئیبت میں سے وہ گزرا he gave me two informations تو information کے ساتھ بھی piece آتا ہے جیسے advice کے ساتھ آتا ہے he gave me two pieces of pieces of news she took tea with her family members family members نہیں ہوتا بیٹا کیا ہوتا ہے members of family ہوتا ہے she took tea with the members of her family cattle is eating grass تو cattle are eating grass ہوتا ہے مویشی گاہ چار رہے ہیں cattle کہیں گے پلورل کے طور پر آتا ہے 10 miles are long distance نہیں ہوتا ہے 10 miles is are curly پیچھے ہم پڑھ کے آئیتیں are curly نہیں کہیں hairs نہیں ہوتا hair ہوتا ہے کیونکہ اس کے سر کے اوپر بال ہے تو وہ چھوار نہیں کیا سکتے تو پھر کیا کہیں گے politics are again پیچھے ہم نے کہا اگر سیاست سرگرمی ہے تو پھر اس کو politics is a game سیاست ایک کھیل کیا کہ to sheep are eating grass دو بیڑے کیا کر رہی تھی گھاس چھر رہی تھی i like fresh fruits جب مختلف قسم کا fruit ہے جیسے آپ کے پاس mango ہے جیسے آپ کے پاس بنانا ہے تو اس طرح پھر آپ مختلف قسم کا ہوگا تو تب fruits کہتے ہو جب کٹ ہے تو پھر fruit بولا جاتا ہے جیسے i like fresh fruit he grows a variety of fruit مختلف قسم کے پھل ہوگا آتا ہے تو پھر کیا کہے گا variety of fruits کہیں گے اس میں he grows a variety of fruits i bought two dozens eggs پیچھے میں میں نے آپ کو سور پہلا جو اس کا rule تب وہ میں نے بتایا dozen dozens نہیں کہیں dozen بولا جائے اگر dozen کے بعد آف آئے گا تو پھر dozens آف بولا جاتا ہے i bought two dozen eggs آئے گا she bought some stationaries stationaries نہیں ہوتا word آتا stationary she bought some stationary he caught two fishes two fishes نہیں ہوگا two fish اس نے دو مچھلیاں پکڑی تو جیسے کہ ہمارے پاس آئے گا the united nations are a puppet in the hands of u.s.a تو کہیں the united nations is a puppet is a puppet کٹ پتلی ہے کس کے ہاتھ میں in the hands of the u.s.a united state of amerika کے تو یہ اس کی exercise تھی میں